موسیقی 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 یہ کہانی ہے قوم کے اس ندر بیٹے کی جس نے اپنے خوابوں کو سچ کر دکھایا یہ کہانی ہے اس دلیر اور جری سپوت کی جس نے عظیم قربانی دے کر وطن عزیز کا سر بلند کیا یہ کہانی ہے پاکستان کے اس بہادر بیٹے کی جس نے اپنے لہو سے ملک کی آبیاری کی یہ کہانی ہے شہید کارگل کیپٹن محمد ناصر حمید کی جو وطن کی عظمت کے لیے جان دے کر ہمیشہ کے لیے امن ہو گئے کون جانتا تھا شہر واکینٹ میں 18 جنوری 1975 کو راجہ عبد الحمید کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ پاکستان کا فخر بنے گا وطن کی آن پہ جان دے دے گا آپ کا تعلق پنجاب کے خطہ پوٹوہار سے ہے ابتدائی تعلیم واکینٹ سے حاصل کی دل میں وطن سے محبت کی بھڑکتی ہوئی آگ نے اس فیصلے پر مجبور کیا کہ وہ اپنے مادر وطن کی حفاظت کے لیے پاکستان کی مسئلہ افواج میں شمولیت اختیار کرے گا اسی مشن پر چلتے ہوئے 1994 میں پی ایم اے کاکول لانگ کورس میں شمولیت اختیار کی اعزاز کے ساتھ کورس کے تمام مراحل تیہ کیے گفتاروں کے دار سے ثابت کیا کہ اللہ کی سپاہی خلوت و جلوت میں باوقار ہوتے ہیں کورس کی تکمیل کے بعد آرٹلری کی 69 فیلڈ رجمنٹ جو اب ہم ناصر کے نام سے منصوب ہے میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپنی پیشہ وارانہ عسکری زندگی کا آغاز کیا مئی 1999 میں دو سال کے لیے سیاچن میں تائینات ہوئے کارگل میں ان کی پوسٹنگ ایک انڈیپینڈنٹ ماؤنٹین بیٹری میں ہوئی جہاں کی فارورٹ پوسٹ جیوگرافیائی اور عسکری حوالے سے انتہائی اہم تھی جس کی پوچائی سولہ ہزار پانچ سو فٹ ہے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے کے جذبے کے زیرے اثر انہوں نے اپنی ڈیوٹی فارورٹ پوسٹ پر لگوائی تاشفین پوسٹ پر این حالت جنگ میں انہوں نے اپنی جان جان آفری کے سپورٹ کی کیپٹن ناصر حمی بہت صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالک تھے اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے تین سو کیڈٹس میں چوتھی پوزیشن حاصل کی وہ اپنی یونٹ میں جذبوں سے برپور خود اعتماد اور دوسروں کو متاثر کرنے والے انسان تھے کیپٹن ناصر حمی کے نزدیک عقید روحوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور اقدار جسموں سے زیادہ اہم انہوں نے کارگل کی برف پوش اور فلک بوز چوٹیوں پر دین اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ رضاکارانہ طور پر پیش کیا اور یوں بہادری اور جانساری کے انمٹ نشان ان برف پوش پہاڑوں پر ثبت کر کے ثابت کر دیا کہ مارکہ حق کو باطل میں فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے ناصر شروع ہی سے بڑے ذہین تھے ان کے مزاج میں آرزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اپنی بے مثال اور پروکار شخصیت قابلیت اور عالی اخلاق کی بنا پر وہ سب کی آنکھوں کا تارہ بن گئے وہ ہر شعبے میں مہارت رکھتے تھے بات کرنے کا انداز بہت نرالہ تھا وہ ہمیشہ اکل و دانش کی باتیں کرتے سو مسلاک کے پابن اور سچے مسلمان تھے ان کے موں سے نکلا ہوا ہر لفظ مائنی خیز اور مفید ہوتا تھا شہادت کی آرزو کیپٹن ناصر حمید کے رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہی تھی ساتھ مئی کو ناصر حمید اپنے گھر سے کارگل کے لیے روانہ ہوئے اور اکتیس میں اور یکم جن کی درمیانی رات کو ارز پاک کی طرف بڑھتے ہوئے دشمن کے ناپاک قدموں کو روکتے ہوئے جام شہادت نوش کی ان کی زندگی جرت شجار دلیری اور بہادری کی بے مثال تاستان ان کی بے خوفی میدان جنگ تک محدود نہ تھی بلکہ کاروباری زندگی میں بھی جرتیں ان کی ہم رکاب رہتی تھی جہاں بھی رہتے زندگی کی علامت بن کر اور زیست کا سنگار بن کر جہاں بیٹھتے اداسیاں دور بھاگتی اور زندگی کے چہرے پہ نور بکھر جاتا جیئے تو جرت اور استقامت کی مثال بن کر اور زندگی کو خیر بات کہا تو ہمیشہ زندہ رہنے والوں کی صفوں میں شامل ہو گئے خوش قسمت ہیں وہ والدین جنہوں نے ناصر حمید جیسے عظیم فرزن کو چلو دی اور ان کی تربیت میں وہ ایک عظیم بیٹا ایک عظیم بھائی اور ایک پرعز مجاہد تھا پوری پاکستانی قوم کیپٹن ناصر حمید شہید کو سلام پیش کرتی ہے